اس دونے کا صرف ایک دن دیا ہم نے آج گزارش کی کہ اس کیس میں جو فائنل ججمنٹ ہے وہ سٹے ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سے فائنل ججمنٹ سٹے ہونے کے باوجود اس کیس کو ڈے ٹو ڈے اس طرح سے چلایا جا رہا ہے جنگی بنیادوں کے اوپر کہ جیسے یہ کیس نہ چلا تو دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اب اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیکل کنڈیشن ہے سیریس میڈیکل کنڈیشن ہے یہ ان کے جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں وکیل صاحب کی یہ عدالت کے سامنے رکھی گئی عدالت کو بتایا گیا کہ ان کو ریس کا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے ایڈوائز کیا ہے ایک ہفتہ کا ٹائم ہمیں دیا جائے کیونکہ دیگر تمام کیسز جو اس کوٹ کے اندر پینڈنگ ہے جو ٹرائلز چل رہے ہیں وہ ٹرائلز کی ڈیٹ ہفتہ ہفتہ دس دس دن پندرہ پندرہ دن کی دی جاتی ہے صرف واحد یہ کیس ہے جس کے اندر اس رفتار سے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے کہ اس کی ڈیٹ ہر روز ڈالی جاتی ہے ہر ورکنگ ڈیک اوپر اس کو فکس کیا جاتا ہے مسائل صرف ان کو وہاں آتے ہیں جب ہمارے دوسرا کو کیس اگر یہاں سماعت کے لیے مقرر ہو تو اس دن ان کو مس کرنا پڑتا ہے جس کا افسوس جو ہے وہ ان کے چیروں سے بڑا واضح نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے جو پوائنٹ رکھنا ہے جو قوم کو بتانا ہے وہ یہ کہ بشرا بی بی اس وقت نہ حق قید ہیں تو شاہ خانہ ٹو کیس کے اندر جو کہ پہلے کیس کی فوٹو کاپی کیس ہے اس کیس کو جس طرح سے ڈیپ سے ریفر کر کے ایف آئی اے کو بھیجا گیا اس کے اوپر ہمارے شدید تافضات ہیں ہم نے متعدد بار یہ بات پہلے بھی اٹھائی ہے اب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کو سپریم کورٹ کی چھس نمبر کی ججمنٹ کے بعد ایک ایک سیکنڈ جو اندر رکھا جا رہا ہے وہ غیر قانونی ہے وہ کسی قانون کے طرح ریگولیٹ نہیں ہو رہا میں آپ کو کمپیرزن کے لیے دو چیزیں اور بتاؤں گا کہ نیب کے جو کیسز این آر او ٹو کے بدلے میں جتنے سیاستدان جنہوں نے اپنے آپ کو یہ این آر او ٹو دیا ان سب کے کیسز کو کسی اور عزالت نہیں بھیجا گیا صرف ایک یہ وائد کیس ہے تو شاہ خانہ ٹو جس کو اس جو نئے ترمیم کی گئی جو ان کے اپنے بینیفٹ کے لیے تھی جس کو خان صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ بے شک میری ذات کو اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن میں یہ فائدہ نہیں لینا چاہتا میں کورٹ آف لاو میں یہ کیس لڑوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ کیس جھوٹ پر مبنی ہے اور جب اس کا فائدہ یہاں پر اب ظاہر ہے اس قانون کے تحت ریگولیٹ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے ان کی کسٹڈی جو ہے غیر قانونی طور پر غیر قانونی طور پر بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی جو کسٹڈی ہے وہ ایف آئی اے کو دی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کبھی ایک دن آ کے بہانہ بناتا ہے کبھی دوسرے دن بہانہ بناتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ متدد بار یہ کہا ہے اور ہمارے کیس کے اندر بھی انہوں نے یہ یہ آرڈر دیا کہ جوڈیشل پالیسی کے مطابق جو کہ پانچ دن کا ٹائم بنتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے بیل کا لیکن ہر روز آ کر ایک نئی جو ہے وہ درخواست دے دی جاتی ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف توشہ خانہ نیب ٹو کیس ہے جس کے اندر ہمیں ریلیف کا چانس ہے ہم اپنی زمانت کی درخواست کی اوپر بیس کرنے آتے ہیں اس کے اوپر نہ تو جج صاحب کو جلدی ہے نہ پروسیکیوشن کو جلدی ہے نہ کسی اور کو کوئی جلدی ہے اس پہ جلدی صرف ہمیں ہے کیونکہ ہماری لیبرٹی کا سوال ہے بشرا بی بی کسی اور مقدمے کے اندر نامزد نہیں ہے کسی اور مقدمے کے اندر گفتار نہیں ہے اگر توشہ خانہ ٹو کے اندر ان کی زمانت ہوتی ہے تو ان کو سیدھا گھار جانا ہے صرف اس بات کا ان کو دکھ ہے القادر ٹرس کیس کے اندر ان کو سزا دینا چاہتے ہیں جلدی سے جلدی اس سے پہلے کہ توشہ خانہ ٹو کے اندر ان کی زمانت ہو یہ کیس جلدی سے یہ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو یہ موسٹ ارجنٹ کام ہے کسی بھی شہری کی آزادی لیبرٹی جو ہے وہ سب سے ارجنٹ معاملہ ہوتا ہے پاکستان کی تمام عدالتیں اس کو ارجنسی کے بنیادوں کے اوپر ٹریٹ کرتی ہیں لیکن یہاں ہماری بیلز کو لٹکایا جاتا ہے ایک روٹین کی کاروائی ہوتی ہے اس کو جو ہے اس سپیڈ پر چلائے جاتا ہے کہ جس کی مثال پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ملتی ہم صرف جج صاحب کے سامنے دو تین گزارشات رکھتے ہیں آپ کے توسع سے رکھتے ہیں کیونکہ اندر تو وہ سنتے نہیں ہماری ہم یہ کہتے ہیں کہ جس رفتار پر دیگر کیسز چلائے جا رہے ہیں آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں جس رفتار پر دوسرے کیسز چلائے جا رہے ہیں اسی رفتار پر اس کیسز کو بھی چلائے جائے اگر آپ نہیں چلاتے تو ہم پھر عدم اعتماد کریں گے ہمیں اس نظام انصاف کے اوپر جو ہے وہ سوال کھڑے کرنے ہوں گے اور خان صاحب نے جو کل جج صاحب سے کہا میں پھر سے وہی بات کہوں گا کہ اس وقت جو یہ یہ نظام انصاف چل رہا ہے یہ جو ججز خان صاحب کے کیسز سننے والے بلخصوص ان کو چن کر پورے پاکستان سے وہ ججز جن کے خلاف کرپشن کے کیسز تھے وہ لائے جاتے ہیں یہ ظلم کا نظام ہے اور ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا بہت شکریہ میں صرف ایک بات کروں گا یہ کیس نہیں ہے دیکھنے کی بات ہے اس کیس کے اندر ایک خطرناک انصر پوری دنیا کا نظام انصاف پہ چلتا ہے ہم پہلے ہی ایک سو چالیس میں نمبر پہ ہیں یہ کوئی انصاف ہے یہ پورے پاکستان کے وقلہ کے لیے لمحے فکریہ ہے ایک بکیل شدید علالت میں ہے اور اس کو ہفتے کا ٹائم نہیں دی جا رہا سکا جا رہا تم صبح آجو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ انصاف کے تقاضیوں کو شکست دینا ہے مقصد یہ ہے کہ ایک شخصیت کو نقصان پوچھنا ہے عدالت کے ہم دیکھتے ہیں آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے جج صاحب سے یہ گزارش ہے یہ نہ دیکھیں سامنے کون ہے دیکھیں فائل میں کیا ہے میریٹس آف دی کیس دیکھیں میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں پاکستان میں جتنے بھی نیپ کے کیسز ہوئے ہیں آپ جو سنگین ترین جن میں جرائے میں وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ تو خیر ہے ہی کچھ نہیں یہ تو کیس ہی جھوٹا ہے تمام اس کی کیس ہی اٹھا لیں کوئی ایک کیس ایسا کوئی ہزاروں میں ایک نکال لیں جسنا ڈے ٹو ڈے ہو رہا کوئی بھی نہیں ملے گا میں اوپن میڈیا میں چیلنج کر کے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ تمام پاکستان کے عوام سے مخادی ہو کہ جب ہمیں انصاف نہیں ملے گا عدالتوں کا مقصد کیا ہے صرف انصاف دینا یہ نہیں دیکھنا چاہے یہ کہاں سے ڈائریکشن آئی ہے یا کون سی شخصیت کڑی ہے تو یہ دکھ کی بات ہے ہمیں اس کے اوپر بلکل ہمیں انتجاج کرنا ہوگا ہم بار کاؤنسل بار رسوسیشن سے بھی رابطے کریں گے اس طرح سے نہیں چلے گا یہ کیس نہیں ہے ایک دیکھنے کی بات ہے اس کیس کے اندر ایک چھپا ایک خطرناک انصر پوری دنیا کا نظام انصاف پہ چلتا ہے ہم پہلے ہی ایک سو چالیس میں نمبر پہ ہیں یہ کوئی انصاف ہے یہ پورے پاکستان کے وقلہ کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ ایک وقیل شدید علالت میں ہے اور اس کو ہفتے کا ٹائم نہیں دی جارہا کہا جارہا تم صبح آجو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ انصاف کے تقاضیوں کو شکست دینا ہے مقصد یہ ہے کہ ایک شخصیت کو نقصان پوچھانا ہے عدالت کے ہم دیکھتے ہیں نا آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے جج صاحب سے یہ گزارش ہے یہ نہ دیکھیں سامنے کون ہے دیکھیں فائل میں کیا ہے میریٹس آف دی کیس دیکھیں میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں پاکستان میں جتنے بھی نیپ کے کیسز ہوئے ہیں آپ جو سنگین ترین جن میں جرائم ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ تو خیر ہے ہی کچھ نہیں یہ تو کیس ہی جھوٹا ہے تمام اس کی کیس اسٹری اٹھا لیں کوئی ایک کیس ایسا کوئی ہزاروں میں ایک نکالنے جسنا ڈے ٹو ڈے ہو رہا کوئی بھی نہیں ملے گا میں اوپن میڈیا میں چیلنج کر کے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ تمام پاکستان کے عوام سے مخادی وہ کہ جب ہمیں انصاف نہیں ملے گا عدالتوں کا مقصد کیا ہے صرف انصاف دینا یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کہاں سے ڈیریکشن آئی ہے یا کون سی شخصیت کڑی ہے تو یہ دکھ کی بات ہے ہمیں اس کی اوپر بلکل ہمیں انتجاج کرنا ہوگا ہم بار کونسلن بار اسکونسیشن سے بھی رابطے کریں گے اس طرح سے نہیں چلے گا بہت شکریہ تینکیو تینکیو